پارڈ نائن کے سٹارٹ میں ایک لڑکی ہان جی اور مو یوان کے سامنے آ جاتی ہے اس کا نام لیو شو ہوتا ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ تم دونوں نے ہزاروں سالوں سے قید گوست کو آزاد کر دیا ہے اس لئے میں تم دونوں کی شکر گزار ہوں یہ سنکہ ہان جی اس لڑکی سے اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس پہ وہ لڑکی کہتی ہے اگر تم نے اپنے دوستوں کو ڈھوننا ہے تو میرے ساتھ چلو یہ سنکہ وہ دونوں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اسی بیچ وہ دونوں فاکس لین اور لیان اس ٹیمپل کے پاس آ جاتی ہیں کیونکہ ہان جی نے لیان کو فائٹ میں ہرا دیا تھا اس لئے وہ دونوں اس سے ہار کا بدلہ لینے آئی ہوتی ہیں تب ہی فاکس لورڈ انہیں ایسا کرنے سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت میرے کلین کی پاور بہت کمزور ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کلین کے کسی بھی ممبر کی دیتھ ہو اس لئے مجھ سے پوچھے بغیر اس ٹیمپل کے اندر مت جانا کیونکہ اس ٹیمپل کے اندر صرف وہ دونوں نہیں بلکہ نائن کولڈرن بھی موجود ہے جس کی پاور سے ہیون اور ارث کو ڈسٹروئے کیا جا سکتا ہے یہ سنکہ وہ دونوں خاموش ہو جاتی ہیں ادھر یالے ویلیج کا اونر بائل ہی ان سب کے سامنے آ جاتا ہے وہ انہیں اپنے ساتھ ٹیمپل کے اندر لے جاتا ہے وہ راستے میں انہیں بتاتا ہے کہ لیو شو اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں مگر لیو شو کا فادر ہماری شادی کے خلاف ہے اس لئے ہم آج بھاگ کے ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں ادھر بائلی یہ بات ان سب کو بتاتا ہے تو ادھر لیو شو یہ بات ہن جی اور مو یون کو بتا دیتی ہے تب ہی کچھ لوگ اس ٹیمپل پہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ تیروں سے اس ٹیمپل میں موجود سبھی لوگوں کو مانے لگتے ہیں اسی بیچ لیو شو ہان جی کو بتاتی ہے کہ تمہارے فرینڈز اس پینٹنگ میں قید ہیں یہ سن کے وہ سب شاک رہ جاتے ہیں جس پہ جین لونگ کہتا ہے کہ نائن کولڈرن کی انرجی اس پینٹنگ کے اندر ہے یہ سن کے ہان جی اس پینٹنگ کے اندر جانے لگتا ہے تب ہی اس پینٹنگ میں سے ایک ڈیر ڈیمن باہر آ جاتا ہے وہ آتے ہی ہان جی اور باگی سب پہ اٹیک کر دیتا ہے جین لونگ اس کا فائدہ اٹھا کے اس پینٹنگ کے اندر جانے لگتا ہے تاکہ اس کے اندر جا کے اس نائن کولڈرن کی انرجی کو اپنے لئے حاصل کر سکے مگر وہ ڈیمن اسے پکڑ کے دور پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کے ہان جی اس ڈیمن کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے ادھر لیو سٹی کا لورڈ یعنی لیو شیو کا فادر ٹیمپل کے اندر اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں پہ موجود سبھی لوگوں کو مانے لگتا ہے اس کے بعد وہ بائیلی کو کہتا ہے کہ مجھے میری بیٹی واپس کر دو یہ سن کے لیو شو بھی وہاں جاتی ہے کیونکہ بائیلی اور لیو شو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اس لئے وہاں پہ موجود سبھی لوگ ان کی سپورٹ کرنے لگتے ہیں مگر لورڈ لیو انہیں بتاتا ہے کہ بائیلی ایک ڈیمن ہے اس لئے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ سن کے بائیلی غصہ ہو جاتا ہے ادھر ہان جی اور موجود اس ڈیمن کے ساتھ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں دونوں اپنی پاور سے اس پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ ڈیمن اپنی انرجی بڑھا کے موجود پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے موجود کافی ہارٹ ہو جاتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے وہ ڈیمن ہان جی پہ بھی اٹیک کرنے لگتا ہے وہ اپنے پاورفل موو سے اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے مگر ہان جی اس کے ہر اٹیک کو اپنی سوٹ سے ڈاج کر لیتا ہے ادھر بائیلی ان لوگوں کے سامنے اپنی ڈیمن فارم ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جسے دیکھ کے سب لوگ ڈر جاتے ہیں مگر لورڈ لیو اس کی اصل حقیقت سب کے سامنے لانے پہ خوش ہونے لگتا ہے یہ دیکھ کے لیو شو کہتی ہے کہ بائیلی چاہے انسان ہو یا پھر ڈیمن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی مگر لورڈ لیو اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ سن کے بائیلی اپنی پاورز سے لورڈ لیو پہ اٹیک کر دیتا ہے مگر لیو شو اپنے فادر کے آگے آ جاتی ہے جس سے اس کا اٹیک لیو شو کو ہٹ کر جاتا ہے یہ دیکھ کے بائیلی شوک رہ جاتا ہے تب ہی لورڈ لیو پیچھے سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے مگر بائیلی اپنی پاورز سے اسے دور پھینک دیتا ہے اب بائیلی لیو شو سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جس پہ لیو شو کہتی ہے کہ وہ میرے فادر ہیں اور ان کی زندگی میری زندگی سے زیادہ آئے میں یہ کہہ کہ لیو شو وہیں پہ مر جاتی ہے جس کے بعد ریویل ہوتا ہے کہ اس پینٹنگ کے اندر جو ڈیئر ہے وہ خود بائیلی ہے اور اس پینٹنگ کو خود لیو شو نے بنایا تھا ادھر وہ ڈیئر ڈیمن اپنی پاور سے ایک سپیر بنا لیتا ہے اور اس سپیر سے ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے وہ دونوں بھی اپنی پاور سے اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ہان جی ایک پلین بنا لیتا ہے جس میں مو یوان اپنے کوڑے سے اس ڈیمن کو پکڑ لیتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کہ ہان جی اس پینٹنگ پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ پینٹنگ ڈسٹروئ ہو جاتی ہے اور وہ ڈیمن اس پینٹنگ کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے صرف یہی نہیں اس پینٹنگ کے ڈسٹروئ ہوتے ہی ادھر ٹیمپل میں موجود سبھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں جس کے بعد ریویل ہوتا ہے کہ وہ سب ایک illusion تھا یعنی بائیلی، لیو شو، لوڈ، لیو اور باقی سب لوگ صرف آنکھوں کا دھوکہ تھے اسی بیچ ہان جی اور موجود بھی وہاں جاتے ہیں ان سب کو خوش ہوتا دیکھ کے یین لوگ غو سا ہو جاتا ہے وہ ان پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب ہی فینگ وو وہاں جاتی ہے اور ریویل کرتی ہے کہ ان سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے حالانکہ یہ سب ایک illusion تھا مگر اس کی سٹوری ریال تھی یعنی لیو شو اور بائیلی کی کہانی بالکل سچی تھی کیونکہ فینگ وو سے ڈیمن انرجی باہر آ رہی تھی اس لئے یہ دیکھ کہ ہان جی اور باقی سب اس پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں مگر فینگ وو انہیں بتاتی ہے کہ وہ ڈیمن نہیں ہے یہ کہہ کے وہ مینگ جو کو پکڑ لیتی ہے وہ اس پہ اٹیک کرنے والی ہوتی ہے تب ہی ہان جی اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے یہ دیکھ کے فینگ وو ہان جی کو کہتی ہے کہ تم تو ایک بہدر یودھا ہو پھر اس آدمی پہ تمہارا دل کیسے آ گیا یہ سن کے ہان جی کہتا ہے کہ تم غلط سوچ رہی ہو ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ کے فینگ وو کو شک ہو جاتا ہے وہ مینگ جو کو پکڑ کے گھومانے لگتی ہے جس سے اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے یعنی سب کو پتا چل جاتا ہے کہ مینگ جو لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے جس کا نام زی شائنگ ہے یہ دیکھ کے جنگ لوگ فینگ وو سے اپنی انرجی واپس مانگنے لگتا ہے جس پہ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی انرجی کبھی نہیں دوں گی اب سب یہ سن کے حیران رہ جاتے ہیں کہ جنگ لوگ فینگ وو سے اپنی انرجی کیوں مانگ رہا ہے جس پہ جنگ لوگ ریویل کرتا ہے کہ تم سب جس نائن کوڈرنٹ کی ورمیلین برڈ انرجی کو ڈھونڈ رہے ہو وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود فینگ وو ہے یعنی جب نائن کوڈرنٹ کی انرجی لیان کے ہاتھوں ڈسٹروئی ہوئی تھی تو تبھی اس کے نو حصے بن گئے تھے اور ہر حصے نے انسانوں کا روپ لے لیا تھا اور اس وقت فینگ وو میں جو انرجی ہے وہ نائن کوڈرنٹ کی ورمیلین برڈ انرجی ہے کیونکہ زی شینگ نے نائن کوڈرنٹ کی سیل کو توڑا تھا جس سے فینگ وو یعنی ورمیلین برڈ آزاد ہو گئی تھی اس لئے یہ دیکھ کہ فینگ وو زی شینگ کا شکریہ دا کرنے لگتی ہے اور اپنی سپر سپیڈ سے زی شینگ کو اوپر کی طرح اٹھا لیتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس گھٹنا سے زی شینگ بے ہوش ہو جاتی ہے وہ سب اسے جگانے کی کوشش کرتے ہیں مگر زی شینگ بلکل نہیں جاگتی یہ دیکھے جن لوگ ہنسنے لگتا ہے تب ہی ہان جی اسے ہنستا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ اپنی سوٹ سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ زی شینگ کو آخر کیا ہوا ہے یہ سن کے جن لوگ انہیں بتانے سے انکار کر دیتا ہے یہ سن کے ہان جی اور باقی سب اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں اور اسے مارنے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں تب ہی جن لوگ انہیں بتاتا ہے کہ فینگ وو اس وقت زی شینگ کی باڈی کے اندر ہے اور اسے صرف اس کی باڈی کے اندر جا کے ہی نکالا جا سکتا ہے اور اگر اسے جلدی نہ نکالا گیا تو زی شینگ ہمیشہ کے لیے بھی ہوش ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی پارٹ نائن یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پارٹ نائن کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے ایپسوٹس کو بھی ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو موسیقی موسیقی